ہندو راشت بنانے کی بات کریں تو کیا فرج بنتا ہے؟ کیا ویروت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نصیحت نہیں دیا جانا چاہیے؟ کیا یہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہ دیش سمبیدھان سے چلتا ہے؟ لیکن کون کہے گا؟ میں نے کل بھی یہی کہا، کوئی نہیں کہے گا تو ہم جیسے لوگ تو کہیں گے، گالیاں سن کر بھی کہیں گے، بار بار کہیں گے اور رہی بات ہندو کی تو جنم سے میں بھی ہندو ہوں میری ماں پوجا بھی کرتی ہے میرے گھر میں مندیر بھی ہے میرے پتا جی نے بیگو سرائے میں جہاں میرا گھر ہے پیٹرک نیواز وہاں انہوں نے مندیر بنبایا بھی ہے شیو مندیر، بیگو سرائے کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہو گئے لیکن اس سے کیا؟ ہم کٹر ہو جائیں، ہم نفرتی ہو جائیں ہم دوسرے دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں ہم لنچنگ بالی مان سکتا کہ ہو جائیں یہ ہمارا دھرم ہمیں نہیں سکھاتا ہے اور یہ ہندو دھرم ہے بھی نہیں اور بابا ہونے کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ سٹیج پر بیٹھ کر تماشے کرو اٹھ پٹانگ باتیں کرو ابھدرتہ کرو ایسا سلوک کرو جو کسی بھی بابا، پنڈیت، پروہیت، سند، مہاتمہ کو شعبہ نہیں دیتا لیکن اگر یہ بات ہم کہیں گے کہتے ہیں تو ہمیں آرے خلاف ایک بھیڑ ٹوٹ پرتی ہے ہمارے اس پیج پر جہاں پچاس جار سے زیادہ لوگوں کے کومنٹ ہیں اور ہزاروں اس میں گالیاں ہیں تو میں نے کہاں آپ گالی دیتے رہیے لیکن بات ہندو دھرم کی تھوڑا پڑھئے کیا ہے ہندو دھرم پروہاز جو سی ایک بڑے سمپادک ہوا کرتے تھے جنسطہ اخوار اس کے سمپادک پہلے پنڈے پر اکر لیکھ لکھتے تھے کاغت کارے نام کا ان کا کولم تھا من سے ہندو تھے کرم سے ہندو تھے پریکٹیسنگ ہندو تھے دراصل لیکن جب نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کے دھانچے کو ڈھاہایا گیا تو پروہاز جو سی نے جم کر اس دھانچے کو ڈھاہانے کی ساجش کے خلاف لکھنا شروع کیا وہ بھی تب جب پروہاز جو سی سہمتی سے مندر بنانے کے پکشمت ہے لیکن جب انہوں نے جم کر لکھنا شروع کیا تو ان کے خلاف مہم شروع ہوئی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جو کچھ لکھا ان کے لکھے کا ایک سنگرہ ہے کتاب ہے ہندو ہونے کا دھر قریب قریب یہ 655 پنوں کی یہ کتاب ہے جس میں ان کے لیکنوں کا سنگرہ ہے اور شروعاتی کچھ پنیں لگ بھگ 60-70 پنیں 48 پنیں پنوں میں انہوں نے ہندو اور ہندوتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے سنگ کی نیت کے بارے میں بھی لکھا ہے اڈوانی واجپی کے کال کے بارے میں بھی لکھا ہے ساور کر کے اس کٹر ہندوت ہندوت وادی وچاردھارا کے بارے میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی کہ ہندو ہونے کا مطلب کیا ہے کچھ ایک لیک ہے میں ایک لیک کا ذکر کروں گا جس میں انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے ہندو ہونے کا دھر اس لیے آپ اگر ہندو ہیں تو تھنڈے دماغ سے جڑا سوچیں گا جس میں انہوں نے لکھا ہے میں ان کے لکھے شبد کو میں دھر آ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے لیک یہی ہے 91 نمبر پیج پر ضرور پڑھئے اس کتاب کو بہت کچھ اس سمیہ کی راجنیتی بھی سمجھ میں آئے گی اور یہ بھی کہ جب پروہاش جوسی اس سمیہ کی سرکاروں کے بارے میں پدھان منتری کے بارے میں یا واجبائی کال میں واجبائی کے بارے میں اڈوانی کے گرہ منتری ڈپٹی پی ایم راتے اور اڈوانی کے بارے میں جب لکھ رہے تھے تو کیا کیا کس حد تک لکھتے تھے لیکن اس کے بعد بھی کیا یا ان کو اس طرح سے لنچ کرنے کی شابدیک لنچنگ کی بات کر رہا ہوں ایسی ستھی تھی یا وہ ڈر سے انہوں نے لکھنا بند کیا تھا کیا ان پر پابندی لگ گئی تھی کیا ان کے لیکھ چھپنے بند ہو گئے تھے یا ان کی دھار کند ہوئی تھی یہ دیکھنا چاہیے تو وہ دور تھا اس لئے میں نے کہا اس دور میں ہر شنکر پرسائی نے بہت کچھ لکھا درجنوں کتابیں ویانگ اس سمیہ کے ستہ دھیشوں کو نشانے پر رکھتے ہیں بہت کچھ لکھا گیا آج کس کی ہمت ہے جو لکھ سکتا ہے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بین ہو جاتی ہے 99% چینلز کمپرمائزڈ ہیں اخواروں میں ایسے لیک آلوچنا کے چھپتے نہیں ہیں اور جو ویڈیو میں کوئی بولتا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ وہ سو بار سوچے کہ میں ڈروں یا بولوں بھرہا میں بول رہا ہوں تو اس میں پرواز جوشی نے لکھا جس کے کچھ لائنیں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو ہونا اپنے اور بھگوان کے بیچ سیدھا سمبند رکھنا ہے مجھے کسی پوپ آرک وشپ یا فادر کے ذریعے اس تک نہیں پہنچنا ہے مجھے کسی ملہ یا مولوی کا فتوہ نہیں لینا ہے میں کسی مہنت یا شنکرہ چاری کے ادھیل نہیں ہوں گوھر سے سنیے میں کسی مہنت یا شنکرہ چاری کے ادھیل نہیں ہوں میرا دھرم مجھے پوری سوطنترتہ دیتا ہے کہ میں اپنا اراد اپنی پوجہ یا سادھنا پدھتی اور اپنی جیون شیلی اپنی آستھا کے انسار چن اور تیہ کر سکوں ضروری نہیں کہ چوٹی رکھوں جنیو پہنوں دھوٹی کرتا یا انگ وشل دھارن کروں روز سندھیا وندن کروں یا صبح شام مندر جاؤں پوجہ کروں آرتی اتاروں یا ترثوں میں جا کر پویتر ندیوں میں سنان کروں یہ دھارمک سوطنترتہ ہی مجھے پانتھ نرپیچ اور لوگ تانترک ہونے کا جنم جات سنسکار دیتی ہے پانتھ نرپیچ اور لوگ تانترک ہونے کا جنم جات سنسکار دیتی ہے یہ ہے ہندو تو آپ کو تو دکت پانتھ نرپیچ سے ہے آپ کو دکت لوگ تانتر سے ہے آپ کو دکت ان آوازوں سے ہے جو آوازیں آپ سے سہمت نہیں ہیں تو آپ انہیں گالیوں سے نواز دیں تو اسی میں آگے انہوں نے لکھایا ہندو ہونے کا دھرم اس میں انہوں نے لکھا ہے میرا دھرم وہ ہندو تھے میں نے کہا پریکٹیسنگ ہندو تھے پروبھاس جوشی میرا اجیانی لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں جانتے بھی نہیں ہوں گی پھر بھی میرا دھرم مجھے کال اور پرستطی کے دباؤں سے بھی مکت کرتا ہے کیونکہ کال کو وہ صدا گھومتا چکر اور انادی انت مانتا ہے کیونکہ وہ آتما کو اچھے دیا اکلے دیا اور اشوشے مانتا ہے کیونکہ وہ آتما کو نتی سر ویعاپک عویکاری ستھر اور سناتن مانتا ہے یہ دھرم مجھے جنم اور مرتیوں سے پرے لے جاتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا درشن نہیں ہے جو مجھے ایسی مکتی دے سکے یہ ہندو تھرم کے بارے میں پروبھاس جوشی نے لکھا ہے یہ دھرم میرے لیے ضروری نہیں کہ ویدوں میں ہی وشواس کرو اگر یہ دھرم انیکتا وادی نہیں ہوتا تو اس میں ایک ہی وید ہوتا چار نہیں میرے لیے ضروری نہیں کہ میں اپنی شد کو ہی اپنا گرند مانوں اپنی شد بھی ایک نہیں ایک سو آٹھ ہیں مہا پران بھی اٹھارہ ہیں گیتہ کو وہ بھی بائبل قرآن یا گرو گرند صاحب کی طرح ہی اپنے دھرم کی پہلی اور انتیم پوستک ماننا انیواریا نہیں ہے یہ ہندو دھرم ہے گالی دینے سے نہیں ہوگا دماغ میں زہر بھڑھنے نفرت بھڑھنے اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے نہیں ہوگا آگے سنیے گیتہ مہا بھارت میں ہے اور اس کے کئی شلوک اپنی شدوں میں ہیں کئی پران ہیں دھرم شاشتر ہیں لیکن ان سب کو تاک پر رکھ کر سگن یا نرگن بھکتی کی بھی لمبی اور انت جیون دائی پرمپرا ہے بھکتوں نے گرو کا ہونا انیواریا مانا لیکن گرو کو سب کچھ ماننے والے قبیر نے بھی کہہ دیا کہ گرو کی کرنی گرو جائے گا چیلے کی کرنی چیلا یعنی انتیم غنط اور گھڑی میں گرو بھی آپ کو بچا نہیں سکتا اس کی کرنی وہ اب بھکتے گا اور تیری کرنی تو اس لیے انتیم ست تیری کرنی ہے اور اس کا فل تجھے بھگتنا ہے اپنی کرنی کے فل سے کوئی نستار نہیں ہے اس جن میں نہیں تو اگلے جن میں بھگتنا ہوگا تو یہ انہوں نے ہندو ہونے کے دھرم کے نام سے ایک لیکھ لکھا جس میں انہوں نے پریبھاشت کیا ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج اگر آپ کسی پر کچھ سوال اٹھا دیں کسی اندوشواس پر بات کرتے ہیں یا کسی بابا کے کرم کانڈی آچرن پر بات کرتے ہیں یا کسی بھی بابا کے پاکھن پر بات کرتے ہیں تو ایک دم تلچٹے کی طرح لوگ پل پڑتے ہیں اور میں کہوں گا پاکھن چاہ بابا کا ہو چاہ مولبی کا ہو چاہ عیسائی دھرمگرو کا ہو پاکھنڈ پاکھنڈ ہوتا ہے اندوشواس اندوشواس ہوتا ہے ایک یہ بھی ریوات چل پڑا ہے کہ جیسے ہی کسی بابا کے پاکھن پر بات کرو لوگ مولوی کا اور عیسائی دھرم گروہ کا لے کر آتے ہیں لیکن ہاں وہاں بھی ہونی چاہیے بات لیکن سوال اٹھتا ہے سندرچن آج کون دے رہا ہے کون کہا رہا ہندو راشت بنے گا کیا کسی مسلم سکھ عیسائی نے یہ کہا ہے اور اگر کوئی سکھ کہتا ہے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے تو خلصتانی ہوتا ہے دیشترو ہی ہوتا ہے اور ہے اس دیش کے بھیتر اگر کوئی خلصتان کی مانگ کرے گا اس کے لئے کانون آرومتی نہیں دیتا اس کے خلاب راشتروں کی دھارائیں لگیں گے لگتی ہے لیکن پھر ہندو راشت تو پھر اس سمیدھان کا کیا جس کے بنیاد 1950 میں پڑی تھی اس سمیدھان کا کیا جس کی قسمیں کھاتے ہیں اور جس جس کی قسمیں ستہ دھیش بھی کھاتے ہیں جس کی قسمیں کھا کر بھارت کے لاؤ میکر دیش کے لئے کانون بناتے ہیں جس کی شپت لیتے ہیں اس شپت کا کیا یا وہ شپت جو شپت کسی دھرم سنسد میں لی جا رہی ہے بھارت کے سمیدھان کا مجاک اڑاتے ہوئے مکھول اڑاتے ہوئے یا دجیاں اڑاتے ہوئے کیا ہم بھارت کو ہندو راشت بنانے کے لئے لڑیں گے مریں گے اور جرد پرزیوں ماریں گے کس کو ماریں گے نرسنگھار کی بات مسلمانوں کو مارنے کی بات ہتھیار رکھنے کی بات چاکو تیج کرنے کی بات کس نے کہا ہے بی جے پی کی سامسط کر رہی ہے بی جے پی سے جڑے نیتا کھا رہے ہیں لیکن ہندو دھرم کیا ہے تو پرباز جوشی نے اس میں بہت ساری باتیں لکھئے مجھے لگتا نہیں کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ ترلوگوں کو فرصت ہے یہ پڑھنے کی اسی میں انہوں نے ایک لیکھ لکھا تھا یہ لیکھ ہے نائنٹی نائن میں اور بہت مکھر تھے پرباز جوشی ان سے بہت بار میں آسامت ہوتا تھا ان کے لکھے سے لیکن پھر بھی ان کے تیور تھے لوگ تانترک تھے اور وہ ایک وچار ایک کئی بار ہوتا ہے نہیں کہ آپ ایک ہی سوچتے ہو ایک ہی طرح سے سوچتے ہو نہیں وقت کے حساب سے انہوں نے اپنی رائے بدلی تیور بھی بدلے تو ان کا ایک لیکھ ہے راشت پریم اور دھارمکتہ سنگی بپاوتی جس میں انہوں نے کہا جیسے آج کا دور ایسا چل پڑا ہے نا کہ جو سنگ سے جڑا ہے بی اچ پی سے جڑا ہے بجرنگ دل سے جڑا ہے بی جے پی سے جڑا ہے کسی ہندو سبتووادی گروپ سے جڑا ہے وہی راشت بادی ہے باقی سب دیشت رو ہی ہے تو اس پرورتی کے خلاف انہوں نے لکھا تھا راشت پریم اور دھارمکتہ سنگی بپاوتی نہیں ہے سنگ کے لوگ ہی صرف دھارمک ہیں یا راشت بادی ہیں یہ بپاوتی نہیں ہے ملک کسی کا میں نے چکی کل کے ویڈیو میں سنا دیا تھا وہ رہت اندوری کا شیر اس لئے دوبارہ نہیں سنا رہا ہوں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو اس لئے بہر دوستو آپ اسہمتی کی دیواروں کو توڑ کر اسہمتی کی آوازوں کو روند کر سوشل میڈیا پر شابدک حملے کر کے گالیوں کی ساری سیمائیں توڑ کر اپنے سنسکار کا اجھار کرتے ہوئے کو سنسکار سنسکار تو ہوتا نہیں جو کہنا ہے کہتے رہی ہے لیکن اس ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کڑوروں ہیں جو آپ جیسے کٹر لوگوں سے اسہمت ہوتے ہیں جو کٹر جو کٹرپن آپ کو دوسرے دھرم کے خلاف اکساتا ہے آپ کے بھی تر زہر بھرتا ہے اور آپ کو انسان ہونے کی بجائے ایک نفرتی پتلے میں تبدیل کرتا ہے فیلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ دیکھنے والے اگر سو دیکھ رہے ہوئے تو شاید دس شاید بیس میری بات سے سہمت ہوں گے اور امید پر دنیا قائم ہے نمسکار